اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا اللہ چینل پر آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو بہت ہی اہم ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پارٹ ون بنانے کی کوشش کی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے اور سب سے اہم چیز ہے بچوں کی تربیت کیونکہ آپ جیسی تربیت کریں گے ویسا ہی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے اور ویسا ہی وہ عمل کریں گے اور اگر نیکی کے رستے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اور اگر آپ ان کو دنیا کی رنگینی میں کھو دیں گے تو وہ بڑاپے میں کسی طرح بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے اور اس کے بعد بھی جتنے بھی مراحل ہیں وہاں پہ وہ ایسی اولاد کام آنے والی نہیں ہیں اس لئے ان ویڈیوز کو غور سے دیکھئے سمجھئے اور اپنے بچوں کی تربیت انتہائی یہ ایک اہم معاملہ ہے یہ خاص کر ویڈیوز والدین کے لئے ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کو یقینی بنائیں اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زمردست فوائد کی حامل ہے اللہ پاکہ میں عمل کی توفیق اتا فرمائے بچے اپنے والدین اور عزیز و کارب کی امیدوں کا محمر ہوتے ہیں اسلامی معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لئے ان کی تربیت ان کی بہترین تربیت بے حد ضروری ہے یہی بچے کل بڑے ہو کر والدین تاجر اور استاد وغیرہ بنیں گے اور اس معاشرے کی باگ دور سنبھالیں گے اگر یہ اپنی ذمہ داریاں شریعت کے مطابق احسن طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا آج کے اس پرفتن دور میں بچوں کی تربیت دو چند ہو جاتی ہے اور اس جدد پسندی کی رنگینیاں اور فریو کاریاں مسلم معاشرے کو ٹی وی بیشنٹینہ کیبل نیٹورک انٹرنیٹ کی صورت میں گیرے ہوئے ہیں تفریح اور معلومات آمہ میں اضافہ کے نام پر یہ علات بے حیائی کو جس تیزی سے فروغ دے رہے ہیں وہ کسی پر بھی پوشیدہ نہیں ہے سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے یقیناً وہی اولاد آخرت کے اندر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک واسالے ہو اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کو تربیت کا بڑا داخل ہوتا ہے ایک تربیت کے حوالہ سے ایک چھوٹا سا واقعہ نظر کرتا ہوں آپ کی کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جانے والا تھا جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کان نوچ ڈھلا وہاں پر مجود لوگوں نے اسے سرزنش کی اور ناوکول کہ ابھی تو پھانسی کی سزا پانے والا ہے تو یہ کیا حرکت کر دی اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے اس تختے تک پنچانے والی یہی میری ماں ہے کیونکہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لیا تھا تو اس ماں نے مجھے ڈانٹریں کی بجائے میری حوصلہ فضائی کی اور یوں میں جنائم کے دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا اور انجامکار آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی یہ واقعہ تھا کہ اولاد کو بد بنانے کا اور اب آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اولاد کو نیک بنانے کا اور نیکی کی دعوت دینے کا کیا ان کو ملتا ہے کہ ایک کافلہ گلان سے بغداد کی طرف روان دوان تھا جب یہ کافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکو کا ایک گروہ نمدار ہوا اور کافلے والوں سے مالو اسباب لوٹنا شروع کر دیا اس کافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر اٹھارہ سال کے قریب تھی ایک ڈاکو اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ صاحب زادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے نوجوان بولا میرے پاس چالیس دینار ہیں جو کپڑوں میں سیلے ہوئے ہیں ڈاکو نے کہا کہ صاحب زادے مزاق نہ کرو سچ سچ بتاؤ اس نوجوان نے بتایا میرے پاس واقعے چالیس دینار ہیں یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سیلی ہوئی ہے ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان گیا سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے لوگ تو ڈاکو سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی نوجوان نے کہا میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبا رہا ہوں نوجوان کا یہ تاثر نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکو کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ رونے لگ گیا اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا وہ کہنے لگا صاحب زادے تو کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو نبا رہے ہو اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق وہ ملک کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوقِ خدا کا دل دکھا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے مسلمان ہو گیا اور اس نے توبہ کی اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا یہ نوجوان کون تھے یہ حضور سیدنا غوثِ عظم سرکار یہ ان کے بچپن کی کا ایک واقعہ ہے تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی نئے کام کی ترقیب دیں برائیوں سے دور کریں اور ان کے سامنے خود بھی ایسی چیزوں سے بچیں کیونکہ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یہ بچے کو سکھایا جائے جب وہ بچہ یہ سیکھ جائے تو اس کے بعد محمد الرسول اللہ یہ سکھ لائیں اس کے بعد جو باقی باتیں آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھائیں لیکن اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے تلخ حقیقت وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے اندر یہ انڈرائیڈ فون دے دیتے ہیں اور ان کے اندر ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہیں پہ سونگ چل رہا ہے کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے تو بچے شروع سے ہی ایسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ نہ تو دین کی طرف آتے ہیں اگر آتے بھی ہیں تو ان کا ذہن اس طرف ہی ہوتا ہے کہ مجھے فون دو تو میں پھر ہی پڑھوں گا تو یہ بڑے مسائل ہیں فون کا استعمال آج کال کے دور میں لازم ہو گیا ہے لیکن خدارہ اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں یہ بچوں کے اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال بھی جہاں پر ضروری ہو خود اپنی نگرانی میں کروائیں کیونکہ آج کال انٹرنیٹ کے بغیر تعلیم بھی ادھوری ہے تو خاص اپنی نگرانی کے اندر بچوں کو انٹرنیٹ کا استعمال کروائیں اور بچوں کو انٹرنیٹ کی ایسی جگہ مہیا نہ کی جائے جہاں وہ اکیلے بیٹھ کر انٹرنیٹ سے لطف اندوز ہو سکے اور دوسرا اپنے گار کے اندر آرام اور سکون والا محول پیدا کریں کیونکہ جو بچے جیسا بڑھوں کو دیکھیں گے ویسا ہی وہ بنیں گے اسلامی بھائی وہ اپنے بچے کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں اور اسلامی بہنیں اپنی بیٹیوں کو جب نماز پڑھیں تو ان کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں ان کے دل کے اندر شوق پیدا کریں نماز کا شوق پیدا کریں سچ بولنے کی ترغیب دیں اور کوشش کریں بچوں کے سامنے انچی آواز سے آپس میں بھی بات نہ کریں نہ ہی لڑائی جگڑا کریں اس سے بچوں پر بہت گیرہ اثر پڑتا ہے اور وہ ٹھیک اسی طرح بن جاتے ہیں جس طرح بڑے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے ہمیشہ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں تو اس لیے والدین کو خاص احتیاط کرنا چاہیے کہ آپس میں لڑائی وغیرہ نہ کریں ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو بچے بھی والدین کا عدب اور احترام کریں گے جب کبھی بچہ کوئی غلطی کر لے تو اس پر اس کو سزا نہ دیں بلکہ اسے معاف کر دیں اور ساتھ سمجھائیں کہ بیٹا یہ بات ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں ایک ایسا انداز ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کا اگر آپ مار پیٹ سے کام لیں گے تو ایسا بچہ آگے جا کے ڈیڑ قسم کا بن جائے گا اور شرارتی بنیں گا پھر آپ جو مرضی کہہ لیں پھر اس کے دل پر کوئی بھی بات اثر کرنے والی نہیں ہے والدین کو چاہیئے کہ خود بھی پانچ وقت کی نماز پڑھیں کیونکہ بچے جب بڑوں کو دیکھیں گے تو وہی کام کرتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی نماز کی ترقیب دیں جب بچہ دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے علکی فلکی سزا دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر نام پڑھے تو پھر آپ خود بھی فیصلہ کریں کہ اس کو میں نے کس طرح نماز کی طرف لانا ہے اس کے لئے آپ کو خود بھی نیک بننا ہوگا تاکہ آپ کی اولاد آپ کی طرف دیکھ کر ویسا ہی عمل کریں اور وقتن فوقتن اپنی اولاد کو کچھ زائد پیسے جیسے جیب خرچ ان کو ملتا ہے زائد پیسے دے کر ان کو یہ ترغیب دیں کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں یعنی اب اس کے ہاتھ سے غریب بچوں کو یا غریب لوگوں کو پیسے دلوائیں یا کوئی کھانے کی چیز وغیرہ ان کے ہاتھ سے غریبوں کو دلوائیں تو ان کے اندر صدقہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا غریبوں کو دینے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اس سے بھی کافی زیادہ اثر بڑھتا ہے